موسیقی موسیقی تو میں نے آپ کو یہ سمجھایا پہلے کہ تیل کیسے پتا کرتے ہیں کہاں ہے تیل بنتا کیسے ہے نیشنل پروسس کیا ہے اس کو پھر نکالتے کیسے ہیں اس کو پھر پروسس کیسے کرتے ہیں تو وہ چیزیں تو ٹیکنیکل ایک پروسس آپ کو میں نے سمجھا دیا اب یہ تھوڑا سا اس کو جیوگرائفیکل پروسس بھی دیکھ لیں کہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے وہ ٹرانسپورٹیشن تو میں نے آپ کو سمجھا دی تھی لیکن یہ آتا کہاں سے ہے اس کے تھوڑا سا پولٹیکل کانسیکونسیں کچھ اچھے کچھ برے سب ملا کے وہ آپ دیکھ لیں کہ اس کا کیا حساب لیکن تیل کی بات یہ ہے نا کہ کچھ جگہوں پہ ہے تیل یہ سورج کی طرح نہیں ہے جو ہر جگہ چمکے اس کی وجہ سے سولر انرجی کو بہتی ڈیموکرائٹک فارم آف انرجی کہتے ہیں کہ ہر جگہ موجود ہے آپ اس کو ٹیپ کر لیں لیکن آئل کا ایسا نہیں ہے آئل کا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ کچھ جگہوں پہ ہیں اور جہاں پہ ہیں وہاں پہ ان کی وارنیں آ رہے ہیں جہاں پہ نہیں ہیں وہ ان کو دوسروں سے خریدنا پڑتا ہے اب یہ لسٹ ہے دیکھیں اس میں سارے آئل ریزرو اور پروڈکشن رائٹ سائٹ پہ جو کالم ہے وہ ریشو دونوں کا وینیزویلا کے جو کتنا سارا آئل ہے وینیزویلا میں آئل جو ہے سب سے چیپ ہے اس وقت ٹو سینس پر گیلن اب اس کی ایکانوی دیکھیں بلکل ڈاؤن کیونکہ پولٹیکل حالات ایسے ہیں کہ بلکل بہت ہی خراب حالات ہیں ان کی کیونکہ پھر پروڈکشن کم ہوگی تو ریزرو تو ہیں پروڈکشن نہیں ہے اور تو یہ کافی ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ یہ پولٹیکل حالات کی وجہ سے نکلنا ان کا مشکل ہو جاتا ہے یہ دیکھیں نیچے چائنہ اور خطر کا دیکھیں عراق ایران وغیرہ سب ہیں لیکن رشیہ اور سعودیری بھی ہیں ٹاپ آل پریڈیسنگ کنٹریز ہیں امریکہ بھی اس کے اندر سب سے انٹریسٹنگ جو ابھی ریسنٹلی جو دوہزار بیس اور دوہزار اکیس سے شروع ہوئی یہ کہانی وہ اس جگہ کی ہے اب یہ ساؤتھ امریکہ کا نورڈن حصہ ہے کیریبین والا حصہ اب یہاں پہ جو آئل ڈسکور کیا ہے ان لوگوں نے اسپیشلی ایکسون والوں نے وہ سارا اوپر کا جتنا بھی حصہ ہے نا یہ نورڈن اس کا کیریبین سی کے اندر سارے میں آئل ڈسکور ہوا ہوا ہے اب یہ جتنے بھی ممالک ہیں وینیزولا کا تو آپ کو پتا ہے کہانی وہ سب کو پتا ہے نمبر ون اس کے آئل ریزرو ہے زمین پہ بھی ہیں پانی میں بھی ہیں لیکن یہ جو باقی جو ہے نا گیانہ جو ہے سوری نام وغیرہ جو ہیں یہ بہت ہی مفلس وہ ہیں کنٹریز ان کی جی ڈی پر پر کیپٹا جو ہے پانچ سو ڈالرز پر یر سے کم ہے اتنی کم ہے اب ان کو اتنا اقتم سے بوسٹ ملائے اب تھوڑا سا اور نیچے جائیں گے نا تو برازیل ہے برازیل کی کہانی میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ یہ پوسٹر چائل تھا رینیوبل اینرڈی کے لیے بائیو اینرڈی ان کے پاس گنہ ہی گنہ گنے سے وہ نکالتے تھے شکر شکر سے وہ پھر بناتے تھے آلکوال آلکوال سے پھر جو بھی بنانا ہوتا ہے گیسولین یا ڈیزل وغیرہ سب کچھ بنا لیتے تھے اور وہ سب سے زیادہ دنیا میں ان کے پاس بنتا تھا اور ان کی اکانومی تقریباً پچاس ساٹھ فیصد اس پر ڈیپینڈ تھی اب پھر اکدم سے انہیں تیل مل گیا جب سے تیل ملا انہوں نے چھوڑ دی سارا کام بائیو اینرڈی کا لیکن یہ بہت آسان سا طریقہ ہے تیل نکالیں دنیا کو بیچیں اور پیسے ہی پیسہ تو اب وہ ان کی دماغ میں آ گیا ہے اس کی وجہ سے وہ سائنٹیفکلی تو خیر الگ بات ہے وہ لوکل جو ہے ان کا اتنا کرائیس آ گیا ہے ایک ایفیکٹ سب سے بڑا اس کے علاوہ سارا جو ایکانومی تو بالکل کولیپس ہو گی تھی ایک بہتنا برازیل کی اب تھوڑا سا وہ اسٹیبلش ہو رہے لیکن انفرشنیٹلی وہ اسٹیبلشمنٹ سارا فوسل فیول کی وجہ سے ہو رہا ہے لیکن جو کہانی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ میڈلیس میں ہم جتنی بات کرتے تھے نا تیل کی وہاں سے زیادہ ہی تیل یہاں سے نکلے گا ابھی نہیں نکلے شروع ہو گیا ہے ایکسان والوں کے دو جو ہیں ویلز جو ہیں وہ ابھی چل گئے ہیں یہ گیانہ سے ہمارا ایک پروگرام ہے ان کے ساتھ تیل سے اب آمدنی شروع ہو گئی ہے گیانہ کی تو اب وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ان کے سکول بھی یونیورسٹی بھی ڈیویلپ ہو سکول بھی ڈیویلپ ہیں تو اس کے لیے ہم تھوڑا سا ان کے ساتھ کام کریں انفرشنیٹلی وہ سارے پیسے جو آ رہے ہیں وہ سب تیل کے آ رہے ہیں ان کے پاس تو لیکن بہرحال دنیا بھر کے لیے ایک بڑی نئی کہانی ہے جو آپ دیکھیں گے اگلے دس پندرہ بیس سال کے اندر یہ علاقہ کتنا ڈیویلپ ہوگا تیل ایکسپلوریشن کے لیے لیکن ایکسپلور کرنے والے لوکل نہیں ہیں یہ سب وہ ایکسان والے ہیں بی پی والے ہیں ساؤت میں بی پی ہے نورت میں ایکسان ہے تو یہ سب پیسے تھوڑے سے ان کے پاس جائیں گے باقی جہاں جانے وہ چلے جائیں گے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا اورگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹ کنٹریز اور نون اوپیک ممبرز اور نون اوپیک ممبرز کا اوپیک ممبرز کے پاس اسی فیصد سے زیادہ تک کہ وہ آئل ہے اور نون اوپیک ممبر جس میں چائنا ہے رشیا ہے یو ایس اے ہے ان کے پاس باقی بھی اس فیصد ان کے پاس ہے لیکن اس کا پولیٹیکل کلٹ کتنا ہے کلاوٹ کتنا ہے اسی فیصد اگر پیٹرول ان کے پاس ہے تو وہ کہیں گے اچھا کل سے ہم در اپنی پروڈکشن کم کر دیتے ہیں پرائس اگدم سے بڑھ گئی کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ لوگ حتیٰ کہ امریکہ کے جو الیکشن ہونے والے تھے اس سے پہلے تیل کی فیصد بہت زیادہ پڑ گئی تھی تیل کی قیمت تو کچھ نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ پریزیڈنٹ سعودی عربیہ سے کہے کہ پروڈکشن زیادہ کر دے تارے کہ تیل کی قیمت کم ہو جائے تو پورا الیکشن چینج ہو جائے گا تو اس حد تک کے تیل کی پرائس کا افیکٹ ہو سکتا ہے کہ گلوبل پالیکٹکس کی اوپر گلوبل الیکشن کی اوپر اتنا بڑا افیکٹ ہونا وہ بڑی بات ہے بہت بڑی بات یہ پیسے جو آتے ہیں بہت بڑی کانمی ہے اسی وجہ سے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اس سلسلے میں تو یہ پیسے آتے کہ ہیں اور جاتے کہ ہیں یہ دیکھیں یہ پاکستانی پیٹرول پرائسز کے جو ہے جو اتنی زیادہ مختلف نہیں ہے میں آپ کو باہر لوگوں کی بتاؤں گا اب یہ آپ دیکھ لیں اس میں سے کتنا ساٹھ پیسٹ فیصد جو پیسے ہیں جو ریفائنری سے باہر نکلتا ہے اس کا مطلب ریفائنری والوں کو اور جہاں سے تیل آیا ان کو ستر فیصد کے تقریباً ان کو انکرشلا گیا سارا کا سارا باقی جو تھوڑا بہت بچا وہ ٹرانسپورٹیشن والے پیٹرول پمپ والے ان کو ملا تو یہ پاکستان کی کہانی ہے جو باہر کی کہانی ہے وہ زیادہ مختلف نہیں ہے یہی ہے کہ یہ کروڈ آئل جہاں سے لیتے ہیں مطلب سعودی عربیہ سے لیا تو پیسٹ فیصد جو کروڈ آئل کی کاسٹ ہے وہ ان کو چلی جاتی ہے پیسٹ فیصد ریفائنرینگ چودہ پرسن مارکٹنگ آٹ پرسن اور باقی جو ہے یہ کاسٹ ہے اور ٹیکسز اس میں اوپر سے لگا دیتے ہیں اب وہاں پہ یہاں کا تو نظام دوسرا ہے وہاں پہ ہر اسٹیٹ میں مختلف قسم کے ٹیکسز ہیں جیسے یہ ڈیلاویر کا میں نے دیکھا ٹوئنٹی تھری سینس ہے ہوای سکسٹی ون سینس ہوای میں کوئی کوئی کسی قسم کی انرجی نہیں ہے وہاں پہ آنی پڑتی ہے تو بہت بڑا ٹیکسز اس میں وہاں پہ لگتا ہے ہوای میں اگر ہم تین ڈالر پر گیلن ڈیلاویر میں پے کرتے ہیں تو ہوای میں دس ڈالر پر گیلن گیسولین وہاں پہ پیٹرول وہاں پہ ملتا ہے